بتانے والا ہوں کہ گروہ ایپ کے اندر انٹرڈی ٹیڈنگ کیسے کرتے ہیں تو اگر آپ نے بھی اپنا ڈیمیٹ ایکاؤنٹ گروہ ایپ کے اندر کھلا ہوا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کیسے سیر کھریتے ہیں کیسے بیچتے ہیں انٹرڈی ٹیڈنگ کیا ہوتا ہے اور کیسے کرتے ہیں کیسے پروفٹ لاؤس ہوتا ہے تو یہ سارے جانکاری کے لیے آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے ماترے دس منٹ کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھا دوں گا کیسے سٹاپ کو بائی اور سیل کرنا ہے کیسے انٹرڈی ٹیڈنگ کرنی ہے ویڈیو پسند آئے گا تو ایک بار لائک ضرور دبائیے گا چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ انٹرڈی ٹیڈنگ ہوتی کیا ہے انٹرڈی ٹیڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج خرید رہا ہے اور آج ہی سیر کو بیچنا ہے ہم چاہے جتنے ٹائم خرید رہے ہیں لیکن سام کو تین بچ کے دس منٹ تک جاتے جاتے پوزیسن کو ایکزٹ کرنی ہوتی ہے آل موشت تین بچ کے دس منٹ کا ہی ٹائم ہوتا ہے کبھی کبھی تین بجے بھی پوزیسن ایکزٹ کرنی پڑ جاتی ہے تو وہ میسیج آپ کو آ جائے گا ٹھیک ہے ایک اسمس آپ کو آ جاتا ہے اسکرین کو پر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کتنے بجے آج پوزیسن کو میکسیمم ایکزٹ کرنی ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو grow app ہے اس کو install کر لینا اپنے فون کے اندار اور اس کو open کر لینا ہے تو دوستو یہاں پر جب آپ grow app کو open کر لیتے ہیں اپنے ID سے login کر لیتے ہیں تو یہاں پر stocks لکھا ہوا آتا ہے اس کے اوپر آپ کو click کر لینا ہے جب آپ اس کے اوپر click کرتے ہیں تو یہ جو سکرین کو اوپر دکھائی دے گا یہ share market سے جڑے ہوئی information آپ کو دکھائی دے گی جیسے کہ nifty 50 کا ہاں پر trade کر رہا ہے سنسکس کہاں پر ٹریٹ کر رہا ہے اس کی جانکاری آپ کو ملے گی اس کے علامہ یہاں پر اسٹوک کی نیوز والے اپسن میں آپ دیکھیں گے تو پانچ سیر کی لیسٹ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گی یہ پانچ وہ سیر ہوتے ہیں جو آج کے ڈیٹ میں نیوز میں بنے ہوئے ہیں اس کے علامہ جب آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں ٹاپ گینرز کے اوپر تو پانچ ایسے سیر آپ کو دکھائی دیتے ہیں جو آج کے ڈیٹ میں زیادہ بڑے ہیں اور نیفٹی ہنڈریٹ سے بیلونگ کرتے ہیں تو یہ پانچ سیر کی لیسٹ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں جیسے کی پنجاب نیشنل بینک یعنی پین بی کا سیر بیالیس روپے کا ابھی چلنا ہے فلال میں آج کے ڈیٹ میں لگ بگ ساڑھے چھ پرسنٹ پر گیا ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پر مدرسن سومی سیکنڈ سٹوک آپ کو دیکھنے کو ملے دو سو چوبیس روپے پچپن پیسے کا ابھی فلال میں سیر چلنا ہے اب یہاں پر یہ پانچ پرسنٹ سے زیادہ جو ہے کی بڑھا ہوا سٹوک دیکھ رہا ہے تو یہ ٹاپ گینر کی لیسٹ آپ کو دیکھنے کو ملی ہے وہی پر تھوڑا سا اوپر کی طرف سکرول کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ٹاپ لوزر کی لیسٹ آپ کو دکھائے دیں گے یعنی آج کے ڈیٹ میں وہ کون سے سیر ہیں جو زیادہ گرے ہیں تو ٹاپ فائب جو سٹوک آپ کو دیکھنے کو ملے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملے پانچ سیر دیکھنے کو یہاں پر ملیں گے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ ہم مجھے جو سیر خریدنا ہے انٹرڈیٹ ٹیڈنگ کے لیے کیا وہ اس لیسٹ میں اولیبل ہے اگر اس لیسٹ میں ہے تو اس کے اوپر سیدھا کلک کر کے ہم سیر کو خریدیں گے لیکن میں جس سیر کی بات کر رہا ہوں وہ سیر اس لیسٹ میں اولیبل نہیں ہے تو اس کو مجھے سرچ کرنا پڑے گا آپ کا بھی جو فیوریٹ سٹوک ہے اگر اس لیسٹ میں نہیں ہے تو آپ اس کو یہاں پر کلک کر کے سرچ کر سکتے ہیں تو میں جس سیر کو سرچ کرنے والا ہوں اس کا نام ہے انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس تو جیسے ہی کچھ ورڈ میں نے ٹائپ کیا تو یہاں پر دیکھئے کہ انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس کے سٹوک کا نام آ گیا ہے میں اس کے اوپر سیدھا کلک کر لیتا ہوں تاکہ یہ جو سٹوک ہے یہ اوپن ہو جائے تو اس سٹوک کی جو ڈیٹیل ہے ہمارے سامنے اولیبل ہے اب اس سٹوک کے بارے میں کافی انفارمیشن آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے اس سٹوک کے اوپر انالیسس کرنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ سیر خریدنا ہے انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کے لیے یہ سیر اچھا ہے تو فائللی یہاں پر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو انڈیابولز ہاؤسنگ فائننس کا سیر 222 روپے کا ابھی چل رہا ہے اسی کو مجھے خرید رہا ہے میرے حساب سے یہ سٹوک جو ہے جو 222 روپے میں ابھی مل رہا ہے یہ 224 روپے تک جا سکتا ہے جس کے وجہ سے میں اس کو خرید رہا ہوں کہ انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کے دوران مجھے لگ بگ ایک پرسنٹ کے آس پاس کا منافع مل جائے تو یہ ایکسپیکٹیشن لے کر کے میں اسی سٹوک کو انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کے لیے خریدنا چاہتا ہوں تو مجھے اس بائی کے اوپر کلک کرنا ہوگا جب بائی کے اوپر کلک کریں گے تو سیر خریدنے والا جو پیج ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے آپ کے سامنے اب یہاں پر آپسن آپ کو سلیکٹ کرنا ہے انٹرڈے تو یہاں پر جیسے ہی میں نے ایک بار کلک کیا انٹرڈے دیکھئے سلیکٹ ہو گیا ہے اسے کے بعد یہاں پر سیر کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاںپر انسی اور بی ایس ای دو optimize مل جاتا ہے تو آپ دونوں سے کسی کا بھی use کر سکتے ہیں میں یہاں پر انسی کا use کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو numberos آپی بنائے کر نگے کرنے والا ہے آپ کتنا سیر خریدنا چاہتے ہیں 1000见 2020 جتنا بھی سیر خریدنا چاہتے ہیں وہ number آپ یہاں پر ڈالیں گے آپ کے پاس بیلنس کتنا ہے یا پھر آپ کے اچھا کتنی سیر خریدنے کی ہے میں دو سیر خریدنا چاہتا ہوں اس لئے میں یہاں پر دو ڈال دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر پرائس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ لکھا ہوا رہا ہے یہاں پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو دو آپسر ملتا ہے ایک لیمٹ کا ایک مارکٹ کا اگر آپ مارکٹ کا یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی مارکٹ پرائس چل رہا ہوگا اسی بھاو کے آس پاس یا اس بھاو پر سیر خریدا جائے گا تھوڑا مہنگا بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سستا بھی ہو سکتا ہے جب آپ یہاں آرڈر پلیس کریں گے تو اس ٹائم پر ہو سکتا ہے کہ یہ بھاو چینج ہو گیا ہو تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہو یا تھوڑا سا نیچے چلا آیا ہو تو جو بھی بھاو چلا ہوگا اسی پر بھائی ہو جائے گا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈیسائیٹ کر دوں کیونکہ بھائی دو سو تیئیس روپے یا اس سے نیچے ملے گا تو ہی لینا ہے اس سے اوپر ملے گا تو نہیں لینا ہے ایسا کچھ اگر آپ لیمٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کلک کریں گے ایک بار تو لیمٹ کا اپسن آ جائے گا اس کے اوپر کلک کر کے آپ لیمٹ لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پر لیمٹ اپسن کا ہی یوز کرنے جا رہا ہوں تو یہاں پر میں نے بھاو میں دو سو تیئیس ڈال دیا کیونکہ میں نے ڈیسائیٹ کیا دو سو تیئیس یا اسے نیچے ملے گا تب ہی لینا ہے تو آپ کے پاس دونوں اپسن ہے آپ مارکٹ ریٹ پر بھی بھائی کر سکتے ہو آپ لیمٹ کا بھی یوز کر سکتے ہو اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں بھائی کے اوپر کلک کر لینا ہے یعنی آرڈر آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس میں آپ کو دن کے اوپر کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ دن کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ ڈیس بورڈ میں آ جاتے ہیں ڈیس بورڈ میں یہاں سٹاکس کے اوپر آ جاتے ہیں آپ اگر نہیں آتے ہیں کسی اور کے اوپر بھی جاتے ہیں تو آپ یہاں سمپلی ڈیس بورڈ کے اوپر کلک کر سکتے ہیں پھر سٹاکس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں پھر آپ اس والے پیج کے اوپر آ جائیں گے یہاں پر کیا ہے کہ آپ کی جو انٹرہ دیپ پوجیسن ہے وہ دکھائی دیتی ہے ابھی یہ جو سٹوک ہے یہ مائنس میں چلRA ہے 40 پیسے کے آس پاس منس ہو گیا 50 پیسے کا لائس جا رہا ہے یہی پر آپ کو تو disorder دیکھتا رہا ہے اگر شہر قدم خریدنے کے بعد بڑھتا ہے تو آپ کو یہاں پروفٹ ہوگا شہر قدم خریدنے کے بعد گردتا ہے تو آپ کو یہاں لائس ہوگا ठیک ہے تو پروفٹ لائس آپ کو یہاں دیکھتے رہے گا یہاں پر دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد جو ہیں کہ سٹاک ا dévelop اوپر جانے لگا ہے تو میرا جو پروفٹ ہو Nitin وہ دھرے دھرے بدھنے لگا ہے کبھی 70 پیسے ہو رہا ہے کبھی 20 پیسے ہو رہا ہے کبھی 10 پیسے کبھی 30 پیسے اب پروفٹ ہو او یا بیچنا ہے تو آپ کیسے بیچیں گے اب اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے تو کر رہا کہ ہے کہ یہ جو سٹاک کا نام آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ کو اسی کے اوپر کلک کر لینا ہے یہاں اگزٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک چیز آپ کیارفولیت دیکھئے گا کہ یہاں پر آپ کو انٹرادے ہی رکھنا ہے کیونکہ آپ نے انٹرادے کا سیر خریدا تھا ٹھیک ہے تو انٹرادے سیر کو بیچتے سمیں انٹرادے رکھنا ہے ڈیلیوری کے سیر کو بیچتے سمیں ڈیلیوری رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر جو quantity ہے جتنی quantity ہم نے خریدی تھی ہم اتنی quantity بیچیں گے اس سے زیادہ quantity نہیں بیچیں گے تو ہم نے دو خریدا تھا تو دو ہی بیچ رہا ہوں میں ٹھیک ہے اب یہاں پر نسی میں خریدا تھا تو نسی رکھتے ہیں اس کے بعد اب یہاں پر جو پرائیس والا اپسن ہے یہاں پر آپ کے پاس دو اپسن ہے ایک مارکٹ اور ایک limit اگر میں immediate چاہتا ہوں کہ بھائی جو بھی بھاو چلنا ہے مجھے ترنت بیچنا ہے چاہے کم میں چاہے زیادہ میں جس بھی بھاو میں بھگ جائے جو بھاو یہاں دیکھ رہا ہے یہ بھاو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی اوپر بھی جا رہا ہے کبھی نیچے بھی آ رہا تھوڑا بڑ بھی رہا تھوڑا کٹ بھی رہا ہے تو دو سو تیس روپے تک چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ میں مارکٹ ریٹ پہ بیچنا چاہتا ہوں بھائی جو بھی بھاو ملے بھگ جائے تو بس میں اس کو کیا کروں گا یہاں مارکٹ رکھنا ہے اور یہاں سیل کے اوپر کلک کر کے اس کو ترنت سل کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر کلک کر کے اگر آپ target لگانا چاہتے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں limit والے option کو select کریں گے ایک بار کلک کریں گے limit آ جائے گا اور یہاں پر اپنا بھاو ڈال دیں گے جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ دو سو چوبیس ملے گا تو ہی بیچنا ہے یا دو سو پچیس ملے گا تو بیچنا ہے otherwise نہیں بیچنا ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں بھاو ڈال کر کے جو بھی آپ کا target ہے وہ target والا بھاو ڈال کر کے یہاں سیل کے اوپر کلک کریں گے تو یہ target لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں فیلال ایسا نہیں کر رہا ہوں یا جو بھی بھاو ملے مجھے میں market rate پر اس کو بیچ کے نکلنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں کلک کیا اور یہ market select ہو کے آئے اور اس کے بعد یہاں پر sale کے اوپر کلک کر دیا done کر دیا تو اس طریقے سے جو share میں نے intraday کے لیے خریدا تھا وہ بیچ دیا ہے میں نے کیونکہ یہاں quantity جو وہ zero ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ stock بگ گیا ہے اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس بھاو پر ہم نے خریدا تھا کس بھاو پر بیچا ویسے تو total profit مجھے یہاں دیکھ رہا profit loss آپ کو یہاں دیکھ جائے گا جیسے کہ یہاں پر اس جو share کو خریدا تھا اور بیچا تھا میں نے اس سے 30 پیسے کا profit ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی brokerage بھی لگے گا اس میں تو یہ profit کچھ profit نہیں ہے لیکن کس بھاو پر ہم نے خردہ تھا کس بھاو پر بیچا ہے یہ statement دیکھنا تو وہ کیسے کر سکتے تو یہاں یوں کو پر click کرنا ہوگا آپ کو اس کے بعد یہاں all orders کے اوپر click کرنا ہوگا یہاں پر click کریں گے تو دیکھئے آج کے ڈیٹ کا یعنی سترہ فراوری کا انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس کا share ہم نے کیا کیا تھا sell کیا تھا دو سو تیس روپے پہ اور اس کو جو buy کیا تھا ہم نے تو وہ buy کیا تھا دو سو بائیس روپے پچاسی پیسے پہ ٹھیک ہے دو quantity تھی تو یہ detail آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گی دوستو یہاں پر نئے لوگوں کے لیے ایک important سوچنا یہ ہے کہ آپ کو اتنا ہی share خریدنا ہے اتنا ہی پیسہ لگانا ہے جتنا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی دکت کی بات نہیں ہے جتنا کہ آپ برداز کر سکتے ہیں stock market ہے یہاں پر stock بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے تو profit بھی ہوتا ہے loss بھی ہوتا ہے اور نئے ہیں آپ سیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ سے کچھ گلتی ہو trade میں جس کے وجہ سے آپ کو بڑا نقصان ہو تو پہلے چھوٹے amount سے شروعات کریے پانسو ہزار پیسے اور اس کو سیکھئے پہلے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ confident ہو گئے ہیں اب آپ کر سکتے ہیں دن آپ زیادہ پیسہ لگائیے گا شروعات میں آپ کم پیسہ سے شروعات کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کریے گا چینل پہ پہلے بار سبسکرائب کریے گا دھنیوات